بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف قومی اسیبلی کا بائیکارٹ ختم کر کے پارلیمنٹ میں واپس آ چکی ہے دوسری جانی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں اپنے ریوائیول کی کوششیں کرتے نظر آ رہی ہیں اور ستائیس دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے حکومت کو کہ اگر چار مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے بلکہ ابھی جو حالیہ میٹنگ ہوئی ہے دبائی میں اس کے مطابق تو کوئی ڈرینڈ الائنس بھی بنانے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت کی کارکستگی کیا ہے تو حکومت بھی اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو ان کی تکمیل کرتی اور ان کے افتتاہ کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے غالباً ایک انتقابی مہمتہ آغاز ہو چکا ہے جو کہ سیاری سیاسی جماعتیں دوزار اٹھانہ کے لیے انتقابی مہم چلاتی ہم ہمیں نظر آ رہی ہیں تو آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ دو ہزار سترہ میں کیا منظر نامہ ہمیں نظر آ رہا ہے سیاستی طور پر اس سیاست کیا رخ اختیار کرے گی بات کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا پینل ہماری ساتھ تشریف رکھتا ہے اچھا تعریف کروائے دیتی ہوں اجاز چودی صاحب تشریف رکھتے ہیں مرکزی رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیریسٹر آمیر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ بھی سینئر رہنما ہے پاکست اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ گئی ہے پارلیمان کے لیے بھی اچھی چیز ہے جمہوریت کے لیے بھی اچھی چیز ہے ایک بڑی پارلیمانی جماعت واپس آ گئی کیا محرکات ہوئے اور کیا مقاصدہ آپ کے پیش نظر ہے پارلیمنٹ میں واپس آنے پر دیکھئے تحریک انصاف میں یہ بات بالکل واضح طور پر کہی ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے اصل میں پیناوا پیپر کے انکشاف کے اوپر ہے اور یعنی حکومت یہ گزشتہ آٹھ نو ماہ میں یہ چاہتی رہی ہے کہ یہ کسی طرح فراموش ہو جائے اور اس کے پر کوئی بات نہ ہو لیکن ہم نے یہ تیع کیا کہ پارلیمنٹ کے فورم کو ہم نے بہت مصوت انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی پہلے تین تھاڑھے تین ماہ وہاں پر بات کی ٹی واز کمیٹی بنی بات چیپ جاری رہی لیکن کسی طرف بن نہیں سکی اس کے بعد سینٹ کے اندر ایک مشترکہ بل بھی آیا جو گزشتہ کل پاس ہو گیا ہے اور وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے دیکھنا ہے کہ قومی ساملی کے اندر اس کا کیا ہوتا ہے اس لیے ہم نے بائی کورٹ اس لیے کیا تھا کہ بلکل سیز ہو گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کے اوپر بات کرنا چنانچہ ہم سڑکوں کے اوپر آئے ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹایا اب ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کیونکہ جو کنٹروورسی وزیراعظم کی تقریف جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کی اس میں اور جو ان کے وکیل نے عدالت میں ان کے بیان دیا یا دستاخرات پیش کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم آ کے پارلیمنٹ میں بتائیں کہ جو انہوں نے پہلی تقریف کی تھی اور ان کے وکیل کا جو متضاد موقف ہے اس کا کیا ثباب ہے اس لیے ہم گئیں فوکس تا کے پینامہ پیپر کیوں پر جب تحریک انصاف یہ کہتی ہے تو کچھ سیریس قویسٹن کیا جاتا ہے کہ بڑے سیریس تیشو تھے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے لیے اگزاری یکجیتی کرنے کے حوالے سے جب سیشن بلائیا گیا آپ نے اس کا بائیکارٹ کیا لیکن اب پانامہ پر واپس آ گئے ہیں ترکی صدر آ رہے تھے دنیا میں تاثر تھا کہ پاکستان کو ترہا کر دے گا انڈیا یہ کھلے عام کہتا رہا ترکی صدر آئے آپ لوگوں کو کہا گیا کہ واپس آنا چاہیے وہ بھی موقع آپ نے غنیمت نہ جانا پانامہ زیادہ اہم ایشو ہے اظہار یکجیتی کے لیے اگر سیشن بلائیا جائے یا ترکی صدر کے خطاب کے لیے آپ کو آنا پڑے وہ آپ بغدر نہیں کرتے ہم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ہمارا کوئی دوست باقی نہ رہے البتہ جو از خود دوست ہیں وہ باقی رہے گئے آپ انگلیوں کے اوپر وہ بھی آپ انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں باقی رہی کشمیر کے ساتھ یکجیتی کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ سیشن سے پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی ہم نے اپنا پورا موقع وہاں پہ جاتے رکھ دیا تھا اور یہی اصل جنی جب آپ ترکی کے صدر کی بات کر رہی ہیں فوکس نوارا پینام آتا ہم یہ سمجھ کے تھے کہ اگر یہاں پر بھی یہی موقع اختیار کیا جائے گا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں آرہے کیوں نہیں آرہے کہ ایک ایسے وزیراعظم کو وہاں پہ ہونا ہے جو وزیراعظم کی اوپر سوال ہے یعنی پوری دنیا میں انکشاف ہوئے میں نے یا کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں کیا کسی جنرلسٹ نے بھی نہیں کیا ایک بین الاقوامی فورم تھا جس نے ایک سال بھر میند کی اس کے اوپر اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان آٹھ نو میں انہوں میں جو دیگر سربراہن مملکت تھے پارک ہو چکے ہوئے انہوں نے اپنے جواب داخل کر دیا لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہا میڈم آپ بھی بتائیے کہ پہلے تو یہ تفسرہ کریں کہ پی ٹی آئی بائیک آٹ ختم کر کے پارلیمنٹ میں واپس آ دیا تو کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم اگر الف کریں گے یہ خود ہی اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں ہم اگر الف کریں گے تو شکایت ہوگی آپ ان کا رویہ ان کے طریقہ کار وہ سارے ہم نہیں خود فالو کر لیں آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح کہانی چلی اور کیسے چلی آپ نے دو بہت امپورٹنٹ تو منشن کر دیے خود ہی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تنہا ہے اور از خود جو ہمارے دوست ہیں وہ ہی ہیں تو جو از خود دوست ہیں جو اتنی جو رت کر رہے ہیں کہ وہ ہماری دوستی میں آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں خدارہ انہی کی عزت کر لو انہی کی عزت کر لو وہ ہی آئے ہیں اس وقت ہی آجو مطلب ان کے لیے کچھ امپورٹنٹ میری بات سنیں لبنا اقتدار اور وہ اچکن اس قدر دماغ پر سوار ہے کہ اس کے آگے کچھ نظر نہیں آرہا اسلام آباد پہ یلگار کرنی تھی مطلب سپریم کورٹ گیا ہوا تھا پر وہ یلگار کرنی تھی اور ایک وہ جو کہتے ہیں فوج لے کے وہاں سے ایک چیف مینسٹر صاحب چل پڑے اسلام آباد کی طرف وہ آئے لیکن کیا ہوا آپ تو اپنے گھر میں رہے آپ کے ورکر تیر گیس اور ڈنڈے کھاتے رہے آپ اندر اپنے بینی گالا کے محل میں آپ وہاں سے انسٹرکشنز دیتے رہے جیسے ہی کیس تو پہلے بھی تھا سپریم کورٹ میں جیسے ہی ڈیٹ آئی کول آف کر لیا ان کو they are a confused lot اب آپ یہ دیکھیں ایک اور آپ چیز سنیں کمیٹیز میں جانے کی اجازت مل گئی تھی پارٹی کو اس لیے I am sorry to say کیونکہ ان کو تنخواہیں پوری مل رہی تھی نہ جا کر بھی please لگنا ان کو نہ جا کر بھی پوری تنخواہیں مل رہی تھی کمیٹیز میں جب جاتا ہے کوئی تو پھر ملتی ہے تو انہوں نے سوچا وہ کیوں ہاتھ سے جائے تو کمیٹیز میں اسیمبلی میں آنے سے پہلے کمیٹیوں میں چلے گئے کمیٹیوں میں گئے اس کے بعد انہوں نے ایک دن اس کے یہ خواب آتی ہے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے اسیمبلیوں میں جانا ہے وہ ہی اسیمبلی جو فیک تھی وہ ہی اسیمبلی جو لٹیروں کی تھی وہ ہی اسیمبلی جو نا اہل تھی جس کا پرائیم منسٹر کو یہ قبول نہیں کرتے اسی اسیمبلی میں یہ آگئے اس لیے کہ نہ یہ کسی ادارے پہ بھروسہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ پہ ان کو کوئی بھروسہ کسی انسٹیٹیوشن کو وان بائی وان لبنا ایلیکشن کمیشن جو اس میں دیئے گئے نادرہ کس کس پہ انہوں نے کیچڑ نہیں اچھا دی ان کے اپنے چیف جسٹس میں تو کہتی ہوں آپ ان کو کسی پروگرام میں بلائیں اب میری ریکویسٹ ہے آپ وضید دین صاحب کو بلائیں he is a respectable honorable man وہ ہم سب نے دیکھا سب نے میں نے نہیں دیکھا شکر ہے وہ لائیس جاری تھی اور اریک نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے میڈم بلکو ٹھیک آپ نے بڑا طویل جواب دے دیا یہ بھی مختصر بتائیے کہ اب جس بھی وجہ سے پی ٹی آئی واپس آگئی ہے تو حکومت کو تو اس کو ویلکم کہنا چاہیے بات سنیں ہم ویلکم پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ this is the forum where you need to discuss یہ تو پہلے دن سے بات ہو رہی ہے یہ آئیں سر آنکھوں پہ یہ آئیں لیکن اب یہ ذرا مطلب اکل اور ہوش سے چلیں وہاں ہی discuss ہوگا actually وہی فورم میں جدہ discuss ہونا ہے اور جدہ solutions ہونے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ حوصلہ کریں اور بیٹھیں لیکن وہاں پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہوئی تو یہ سنیں گے اور بیٹھیں گے اگر ان کی مرضی کی نہ ہوئی تو یہ نکل جائیں گے اور ہوتا یہ یہ ان کے میمبرز آتے اپنی لمبی رام کہانی سناتے اور جیسے ہی دوسرے کی بولنے کی باری آتی ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مطلب what is this ان کو برداشت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے پروفرزب آپ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ میڈم نے تو کہہ دیا کہ جو بھی ان کا سٹانس رہ جس بھی ورہ سے واپس آئے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آگئے آپ اس چیز کو کیسا دیکھیں یہ بھی تفسرہ فرمائے کہ واپسی تو اچھی چیز ہے لیکن ہم نے کچھ ہنگامہ آرائی بھی دیکھی سپیکر کا نام لیا جا رہا ہے سپیکر صاحب کہنے کے بجائے اور ایجنڈے کی کوپی جس طرح سے پار دی گئی تو اس پہ کوئی تفسرہ فرمائیے گا دیکھیں جی بنیادی طور پر بینگ ایڈوکیشن ایسٹ 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 میرے حیال میرے حیال سینس پریوییل فائنلی یہ جو پارلیمنٹ کے باہر جو معاملات سڑکوں پر لائے جاتے ہیں جب ایک فورم ہے پاکستان کی سب سے سپریم ایک پارلیمنٹ ہے ہمیں پولیٹکس کیوں کرتے ہیں میرا تو یہ سوال ہے پولیٹکس ہم کرتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہوگے نیشن اسمبلی میں جائیں پھر لیجسلیشن کریں سارا کچھ کریں اگر ہم الیکٹ ہونے کے بات اسمبلیوں میں نہیں جانا کیونکہ دیت ایسٹ فورم بڑی اچھین کی مو نا صرف جائے استحاب کی باتیں ہیں یا انتحاب کی باتیں ہیں جو کچھ بھی ہے it should be done in the parliament is the best forum جہاں انہیں جانا چاہیے اور میں سمجھ بڑی اچھین کی مو ہے کہ فائنلی مطلب کہ سینس پریویل اور یہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ کپیاں بھاڑ دیں یا سپیکر یہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی باتیں ہونا بہت عجوبے کی بات نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا فراہ دلی دکھانے چاہیے کہ انہیں ویلکم کرنا چاہیے انہیں ساتھ ریاکشن ہوتے ہیں اور آپ بھی ہمارے کلچر سے واقعی ہیں جس لوگ کی ٹرین ہوتی ہے جس پالیٹیشن کی ٹرین ہے جن انوار میں رہ رہے ہیں تو اس میں ان سے بڑا سوبر ایکسپیکٹ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے پارلیمنٹ میں آئے انصاف کوئی اندازہ ہو گیا کہ اکیلے وہ ترن اراؤن نہیں کر سکتے تو بیسے بھی میں بات بتا دوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ فارم آف جو پالیٹکس ہے وہ صدارتی سے بہت فرق ہوتی ہے پارلیمنٹ میں آپ کو آج کا دوست ہوتا کل کا دشمن ہوتا اپوزیشن دیکھ رہے پارلیمنٹ میں جبکہ ابھی تک ہم ڈیوائیڈ اپوزیشن دیکھتے رہے ہیں پی ٹی آئی واپس آگئی بڑے اچھی چیز ہے اور خوشید شاہ صاحب جو کہ قائد حضب اختلاف ہیں انہوں نے جب طویل بات کر لی اس کے بعد بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کی بجائے باہر سڑکوں پر آکھ اپنے اتجاج کو محصر طریقے سے اٹھا سکتی ہے پاناما پیپرز کو اپنی تو اکوار کے مطابق حل کر سکے تو اس وقت کہیں نہ اپوزیشن منتشر ہو کلاوال صاحب نے بھی u-turn کہا ہے مجھے تھوڑی سی اگر بات میرے خیال تک ہمیں اس سے آگے نکل نا ہوگا ہمارا تو گلا ان سے بنتا ہے کیونکہ اپوزیشن اکٹی تیو ہم بنا رہے تھے سنیٹ کے اندر بل ہم لے کے آرہے گرمنٹ کے خلاف ہمارا تو ان سے گلا بنتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی گرمنٹ کیون گلا بنتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے آپ کی کون سی ہیں تو آئیم سے مزاکرات کریں آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر پنامہ ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر سال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے لیڈر آف دا آپ پوزیشن کے دروازے کنے آئیں بیٹھے ہم نے ملتے تھے چاہتے نیسٹر کے جارہانہ رویہ کے باوجود ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو اعترام نہیں دیا تو بات یہ ہے کہ آپ بہانے بازی چھوڑ دیں سالے تین سال ہو گئے ہیں کبھی کسی کے کندے پر بندوق رکھ چلانا کہ پناہ کام نہیں کرنے دینا کبھی کہ پی پی ٹی آئی ہمیں اب یہ چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ دی اب یہ پی ٹی آئی نے بہت تنگ کر دیا ہم نے تو انہیں تنگ نہیں کیا ہمارے چار مطالبات ہیں اور بڑے جمہوری مطالبات ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک ایشو کے اوپر آپ یہ مال بنا لیں پاکستان کے پورے نظام کو ہم پاناما پیپرز کو پرائیرٹی پر رکھتے ہوئے ساتھ ضرورت محسوس کرتے ہیں جیسے بیچوڑ دی صاحب نے فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے ہمیں ایک آزاد پرویکٹیو خارجہ پالیسی چاہیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی کی آزاد آنا ایک پالیسی چاہیے ہمیں سکی پیک کے اوپر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس پر کنسنسس چاہیے تو کیا اس پر گورنمنٹ نے بات کی مجھے دو بات کر لیں ضروری ہے پوزیٹیو کاروں ہیں کیا کوئی ایک کمیٹی فارم کی گئی ہم نے کمیٹی فارم کر دی فارم پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی کی قیادت میں یہ ہمارے سیریس ہونے کا ثبوت ہے کیا گورنمنٹ نے کوئی کمیٹی فارم کی ہے نیکی اور دیکھیں ہمیں کہا جاتا تھا تنی لمبی دی دی 27 دسمبر کی یہ ہماری نیک نیتی تھی کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو تو یہ بات نہ آئے کہ جس طرح پی ٹی آئی انہیں موقع نہیں دیتی مذاکرات کا پارلیمنٹ میں آئیں بات کریں اشیوز کو ریزول کریں تاکہ پارلیمنٹ کے بھی وقت بڑھے اور گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں جب گورنمنٹ کی عزت ہوگی جمہوریت کی عزت ہوگی تو اب ہمیں ایک دوسرے سے عزام تراشی سے نکلتے ہوگے پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرح سے کوئی گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں ہونے والی ہیں تو آپ کی جماعت پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوشش کرے گی اور اتجاز مل کے ساتھ رہے میں کبھی بھی اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں کرتا البتہ میں یہ بالکل واضح ہوں کہ ایشیوز کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں سے مل کے کام ہو سکتا ہے پی ایم کنسنسز ہو گیا کہ ٹیررزم کی ڈیفنیشن کیا ہے ہم اس کو کیسے کمبیٹ کرنا چاہتے ہیں کیسے روکنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ نے دیکھا کہ ایک تو ظاہر آل پارٹیز سب لوگ تھے اس کے پاس ترمیم ہوئی آئین کے اندر عدالت بنی فوجی یہ ساری چیز یعنی ایشو کی اوپر ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں لبنا آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ اگر ویسے ایشو کے لیڈر کے اوپر دیکھیں گے نا تو لگے جا کہ یہ کرپشن ہے یہ چھٹے ساتھوے نمبر پہ لیکن بین الاقوامی طور پہ یہ جو کانفرنس چاند ماہ پہلے لندن میں ہوئی ہے وہاں یہ تیہ ہو گیا کہ جو حکومتی سطح کی کرپشن ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں غربت بیروزگاری مہنگائی اور یہ جو ہماری تعلیم کا فقدان ہے صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے یہ اثر میں اس کے ساتھ جڑے ہیں بہت ساری باتیں ہیں میرا قویسن سنجھ آپ نے کہ ایشوز کے اوپر ہر ایک سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں ایشو کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اب یہ بتائیں کہ کرپشن کے خلاف اگر تحریک چلتی ہے جیسا کہ چلانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مل کے کرپشن کے خلاف تحریک چلانے بھی بات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کیا باہر بھی کیا ٹھیک ہے تین ستمبر کو ویسے تو نہیں یعنی خوصہ صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جلسے کے سٹیج کی پر تھے انہوں نے تخریر بھی کی اصل میں ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک یہ ایشو یعنی پارلیمنٹ تو بالکل ڈیڈ ہوگی وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا ہم نے کسی فورم پہ تو جانا چاہیے ہم نے تمام جو قومی ادارے تھے ان کے اوپر ٹرائی کیا نہیں ہوا اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے چنانچہ اس وقت تک ہم اپنے جدوجہت جاری رکھے ہوئے تھے وہ اس پبلک پریشر کے نتیجے میں ہوا جمالی صاحب کے جسٹس صابق ان کا پہلا فکرہ آپ کے ذہن میں ہو انہوں نے کہا ہم نے اسے وان ایٹ فور تھی میں بیرستر صاحب اس کی تفصیل آپ کو بتا سکتے ہیں یہ مفاد عامہ اور بنیادی حقوق میں ہم نے لوگوں کو بلائیا ہے پچھلے سات ماہ سے پورے ملک میں اس طرح ہے اور پھر میں آپ سے یہ کہنا ہے نا کہ فلانی جگہ وہ لیڈرشپ باندھ ہو گئی اور 26 اکتوبر سے جو پنجاب میں ہوا ہے یہ میرا خیال اس سے پہلے کوئی یعنی نظیر اس طرح کی نہیں ملتی کہ ہزاروں لوگوں ہیں گھروں کے اوپر بلا مجھا پولیس گئی ہزاروں لوگوں گرفتار کیا سینکرون نو سو سو سی آرہے درش کی این ایک دن کے اندر اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیز تو کسی صورت میں بھی یعنی حکومت کے لئے رواہ نہیں ہے کہ ہم اپنا احتجاج کرنا چاہئے اور دوسری جس کو چیف منشتر کا کہنا یا آپ نے پاکستان کی بنیاد پر کلھڑا چلا اتنے بندوق والے یہاں پہ آرہے ہیں اس مدرس سے کی آرہے یعنی یہ حکومت کر رہے بلکت یہ میڈم سے جواب لیتے لیکن یہ بتا دیجئے مختصر ایک تو یہ کرپشن کے خلاف تحریک چلا رکھی آپ نے اچھی بات ہے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہئے زرداری صاحب پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ کا موقع فرائے بڑا واضح کسن کا اب کرپشن کے خلاف تحریک پیپلز پارٹی چلا پیپلز پارٹی کی ایک بات کو پیش نظر رکھیں یعنی ہمارے ساتھ جب جدوجہد میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہ ہم کرپشن کے خلاف جدوجہد میں شریک نہیں ہوں گے میڈم یہ بتائیے گا جیسے بیریستر صاحب نے کہ پیٹی آئی سے حکومت کو ایشو رہتا ہے پیپلز پارٹی سے آپ کو کیا ایشو ہے انہوں نے تو تو تبیل دیڈلائن دی جیسے کہا دیکھیں اگر پوری قوم لگی ہوتی اور پوری قوم اتنی ہوتی تو آپ کے سامنے کتنے بائی الیکشن آئیں آپ لگ پیرس نکال لیں اور ان میں سے دیکھ لیں کہ پیم پارٹی نے کتنی جیتی اور پی ٹی آئی نے کتنی لگ 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 لوگوں کی جو اسطراب میں مفتلا ہیں اور لوگ کچھ نہیں کر پا رہے وہ پتہ لگ جائے دوسری بات آپ پیپل پارٹی کا دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ ایک بہت اچھی ورسنگ ریلیشنشپ ہے ابھی بھی ہے دی آر میں ایک بات ہر جگہ کہتی ہوں اور بار بار کہتی ہوں کہ یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں یہ سیاسی ذہنیت کے لوگ ہیں یہ پرانے سیاسی پارٹی ہیں اور یہاں پہ اس دن بھی آپ نے دیکھا کہ خوشید شاہر صاحب نے جب اپنی بات کی کوئی کام نہیں وہ بولے 45 منٹس وہ بولے اور انہوں نے سب چیزوں کا ذکر کی ہے چھوٹی موٹی باتیں آوازیں ادھر سے آنی وہ نومل ہیں وہ رہی تھی لیکن پوری اسیمبلی نے چپ چاپ ان کی پورا سنا ٹھیک ہے پیپل پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہنگاوہ رہی میں یہ بول نہیں میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں اپوزیشن بولتی بھی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن ایک ترینڈ ایم سوری اوئے توئے کڑاخ یہ پہلے کبھی نہیں تھا گالیاں کبھی نہیں تھیں اس طرح بری بری جن کو میں آج ریپیٹ کرتے وہ شرماتی ہوں یہاں وہ کبھی کھڑے ہو سریاں ابھی پارٹی کبھی نہیں کہہ رہی ہوگی نون کو اور نون میں سوال ہے آپ نے کہ گالیاں ہم نے سنی آئی بات سنی جملے سنیں پہلے نہیں سنیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے لیکن حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو تیمپریچر کم رکھنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے دوسری طرف سے بھی جواب آرہ دیکھیں اس دن سپیکر نے ایک بات کہی تھی کہ وہاں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات ہوتی ہے تو ایک گورنمنٹ اپوزیشن کا بندہ بولتا ہے ایک گورنمنٹ کا بولتا ہے وہ کوئی کسی ریزولوشن پہ یا کسی اس پہ تو بات نہیں ہو رہی تھی اور اگر اس میں گرمی میں ساد رفیق نے کچھ کہ دیا کوئی الفاظ ان کو تو انہوں نے اگلے دن معافی انہوں نے کہ اگر آپ کو بری لگی ہے اور اس دن دیکھ سننے کو پھر اس کے بہاں وہ بولیں شاہ میمود نے بولیں اور سب نے سوک شاہ میمود صاحب نے سپیکر صاحب کا نام لے مخاطب کیا لیکن میرا سوال سنگی جی اب آپ دیکھیں جس ہاؤز میں وہ کھڑے ہیں جس ہاؤز کو وہ مہترم ہی سمجھے ہوں گے تو وہ واپس آئیں جو بھی پلیٹفارم اس ہاؤز میں میں ڈسکس کریں کپک میں جو کچھ ہو رہا بہت اشیو ہیں لیکن یہاں کی بات آپ یہ دیکھ رہیں کہ سپیکر صاحب روکتے رہے انہوں نے کہ بیٹوین می این میمبر آپ لوگ بیچ میں نام بولیں ہی ہاؤز میں کھڑے ہو اور ہاؤز کو مانتے ہو اور سپیکر کو نہیں مانتے مجھے بریک لینے لیکن ایک جملے میں جواب دے دیجئے کہ ایک چیز جو پی ٹی آئی قومی اسیمبلی میں کرتی ہے کہ سپیکر صاحب کا نام لے رہی بس تبیر تو ٹھیک ہے نا کرشی جو جو شاندہ باقی جی سے پی تا ہوں تبی تو نسلا زکام پلو سے محفوظ رہتا ہوں چوکلی ہنی اور شگر پی میں بھی کرشی جو جو شاندہ محفوظ تجاج اور دھرنوں میں بھی ان کا حصہ نہیں بنے اب اسیمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی تجاج کرتی رہی پی پی پارٹی اپنی جگہ پر محجود رہی انہوں نے اٹھ کے کوئی ڈائز کو نہیں بھیرہ سپیکر کا آتا نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کوئی سٹرانگ اوپوزیشن نظر آئے گی دیکھیں جی آپ کے اس سوال سے پہلے میں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہer جو پارٹی کے پور پوائنٹ ہیں یہ میرا حال گورنمنٹ کے پاس بڑا اچھا ایک موقع ہے چار پوائنٹ کیا ہیں اگر آپ سٹڈی کریں تو یہ ایسا پوائنٹ نہیں جو آسمان سے گر جائے کی چیز اور تو فان آج گا اور اس میں جو خاص پانام لی سینیڈ میں بیل پاس بھی ہو گیا اگر گورنمنٹ چاہے اسمبلی سے اس طرح بیل پاس کروا لے تو سارا ایشو بہت حد تک دب جائے گا ختم ہو گورنمنٹ کوئی بارٹن نہیں گورنمنٹ کر رہی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن انہیں اگر سیریس بیل چیز کو دیکھ انا کے مسئلے نہیں بنانے چاہیے اگر چار پوائنٹ ہیں اور وہ اچھے ہیں اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس کو سیریس اتنا ہیٹ کرییٹ ہوئی ہوئی ہے سمبلی میں اور جو ہے سپریم کوڈ میں بھی گئی ہوئی ہے تو بات میرا ہمیشہ سے موقع رہا ہے کہ پولیٹیشن کو پولیٹیکل میٹرز پولیٹیکل سولو کرنے چاہیے سپریم کوڈ کو دوسرے اداروں کو بیچ میں نہیں چاہیے اب جا سپریم کوڑ میں آپ نے دیکھ لیا کو خاص خاص کا فائدہ نہیں ہوا تو بیس تر یہ ہے میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چار پوائنٹ کو انا کا مسئلہ نہ بنائے اس سے نہ صرف پارٹی کو ڈاؤن ہو جائے بلکہ اپوزیشن بھی ساری کیونکہ ایک کیاریاں مسئل فلیکس کر رہے ہیں تو یہ ہون نہیں ہے کیونکہ اکیلی ایک پارٹی چاہے پیپلز پارٹی ہو یا تحریک سار گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی جنرل الیکشن میں تو اس لئے گورنمنٹ اتھر سراؤنگ ہے جو جو گراؤ ریالیٹیز دیکھے نا تو اس پنجاب نے نہیں میٹ کر بریسر صاحب آپ یہ بتائی تو پیپلز پارٹی گرینڈ الائنس بنانے کی بات کر رہی ہے تو یہ الائنس بنانا اس وجہ سے یاد آرہا رہا ہے کہ پروفیسر صاحب نے کہا اور تاثر بھی یہ بری سٹرانگ ہے اور اکیلے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہذا پی ٹی آئی جیسی موسیل جماعت کو باقی جماعتوں کو ساتھ ملانا پڑے گا تو یہ کوئی ڈر خوف ہے جس کے لئے سے الائنس بننے جا کہ ہم بہت مضبوط ہیں بہر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد مضبوط نہ ہو کوئی خاندان مضبوط نہ ہو کوئی صرف حکومت مضبوط نہ اڑ گیا ہے اس کے بارے میں جو ریمارک دی وہ پیپل پارٹی کو نظر نہیں آتے اور پھر جب بلاور بھٹو صاحب پجاب میں اچھی بات ہے اچھی بات حکومت کے اتصاب کرنے کی بات اچھی بات ہے سوال یہ ہے کہ یہ سندھی کا اتصاب قبول ہے تو بھئی کیسر نکال لیں چودی نصار کے پاس بڑی طویل ریکارڈنگ ہیں ڈاکٹر آسلم کی نکال لیں آپ نے ہمارا جو لیڈر اتصاب کے شکنجے میں ہتا ہے میں بطور پولیٹیکل برکر اور بطور ترجمان پاکستان پیپل پارٹی کہتا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رولنگ الیٹ ہے اس کو کبھی سوال کا نشانہ نہیں بنایا گیا وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو کیرے مکورن سے زیادہ وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں اس لیے یہ سنو بال پاکستان میں کوئی نہیں اور آپ کا بنیادی مسئلہ ہو جائے گا آپ کا سوال کرنے سے پہلے میں دو تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کنفی یہاں پہ گراؤنڈ سیچوئیشن کیا ہے کسی گرینڈ میں نے اس کی وضاحت کی اور آمیر صاحب نے اس کی وضاحت کہ ہم ایشوز کے اوپر کٹھے ہو کے ایکٹ کریں گے پی 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 کے ساتھ اف کورس یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں نا انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگر اس کے لپیٹ میں کوئی اور بھی آئے گا تو آجائے لیکن آپ 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 اپوزیشن کو اپوزیشن رہنے تھے اتنی مہربانی تو آپ کریں کیونکہ تنقید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کہ نہیں ہے دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے گراؤنڈ ریالیٹی بائی الیکشن کی بات ہوئی راجنبور کا بائی الیکشن تاریخ انصاب نے جیتا نون لیگ سے ڈیرہ غازی خان کا بائی الیکشن نون لیگ نے جیتا نون لیگ کی سیڈ کو تاریخ انصاب نے فیصل آباد میں پندی بھٹیاں میں آپ اس کو گنتے چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو اس کے بعد جہاں پہ بھی بائی الیکشن ہو ہے حکومت ان کی بائی الیکشن کے اندر ہم نے 2013 سے زیادہ ووٹ لیا جیلم کو دیکھ لیں بھورے والے کو دیکھ لیں یہ سارے یہ گراؤنڈ ریالیٹیز بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ کم ہو 2013 سے کمپیرزن میں اور پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھا اس لئے یہ ہے گراؤنڈ جیسے اجاز صعودی صاحب نے کہ برکو ٹھیک اکثر ہم سنتے رہتے کہ عمران خان صاحب وزیرا بننے کے لئے بڑے قین ہیں اگر وہ ہیں بھی تو اس میں پاس تو لاہور کے ساری ساری میں ایک منٹ نہیں بولی اب میں ایک منٹ آپ بتا ہوں اللہ تعالی ایسا کچھ بدبست ہوا کہ سندھ میرے بھائی کے پاس پیٹے کے پاس آگیا پنجاب ہمارے پاس آگیا دیکھیں 2018 میں لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ٹھیک ہے اب آپ سندھ کے حالات بھی دیکھ لیں میں کسی کا نام نہیں لے رہی میں کسی کو ذمہ دار نہیں تھیر رہی آپ آنکھیں بند کر کے ائرپورٹ سے ٹرین سے جس سے مرضی اترے سندھ میں دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے احتساب کے وہاں دیکھ لیں احتساب کمیشن کا چیئرمن جنرل حامد کو انہوں نے خود لگایا جب اس بچارے جنرل نے حقائق کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہاں کا چیز منصر یہاں کہ وزراء یہ کر رہے ہیں تو اسے ہتا دیا گیا اور آج پورا ایک سال ہو گیا وہاں پہ کوئی احتساب کمیشن جس کی یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہاں کوئی ابھی تک لگا نہیں ہے وزراء ایک دوسرے کو نشان دہی کر رہے ہیں کہ اس نے چوری کی اس نے یہ کیا وہ یہ لوٹ رہے ہیں وہ میں افسوس کے ساتھ جماعت اسلامی کی دو وہ ہیں وہ ویسے اتنی اتنی بڑی فتوے دیتے ہیں کرپشن کے خلاف اور بیان کرتے ہیں ان دو وزارتوں کی خاطر وہ وہاں بیٹھ کے اشارے کرتے ہیں وہاں کرپشن نظر نہیں آرہی عمران خان کے دونوں طرف کھڑے ہونے لوگ آفشور کمپنیوں کے مالک جن پہ اتنا نام رکھا جاتا ہے عمران خان صاحب تھی اپنی ان کو جب تک یاد نہیں آئی کہ ان کی بھی آفشور کمپنی ہے جب تک اس طرف دوسروں نے اشارہ نہیں کیا اور کورٹ سے اشارہ نہیں ہوا میں کہتی ہوں آپ اور اب آپ دیکھیں وہاں پہ صوبہ مل گیا نا سام کرنے کیلئے جتنے آپ کی حقیقت اور خواب ان کو دکھائیں آپ میری بات سنیں وہاں کی ایڈورٹیسمنٹ کی چھیکہ کس کو ملائے یہ بھی پتہ کر لیں کڑوڑوں ارب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا کس کو ایک جو رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں صاحب جاوید صاحب اور درانی صاحب ان کو کیوں مطلب یہ دیکھیں یہ بھوٹا میڈم آپ کا پوٹ آگیا مطلب یہ اتنے پولیس کے دعوے کر رہے ہیں مطلب وہ بنو جھل ٹون جاتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں مجھے مطلب وہ سب کیا ہے اگر اگر کہا ہے 2018 میں پیپل آگی کس نے ڈیلیور کیا اور وہ احتساب سب سے بڑھا ہوگا یہاں پیپل پارٹی دیکھیں جو بھی کچھ ان کا احتساب ہو گیا نا اب ہمارا ہو جائے اگر ہم نے نہیں ایک احتساب تو وہ جو 2018 میں ہونا ہے لیکن ایک بل بھی کبھی قومی اسمبلی میں ایک بل منظور ہو رہا ہے ڈاکر صاحب نے کہ اتنی بل پاس کر بل پرسن بل پاس بل آنے والے وقت کے لیے بھی ہے تو اس میں کیا سپسیفک بل بنتے ہیں جب اسمبلی یا کوئی بل بناتی ہے تو it's for coming time for coming period تو it can't be for specific بل ایفرٹ کی گئی ہے بہت کی گئی لیکن بات وہ یہ کہ میں نہ مانو تو پھر اس کا کوئی حال نہیں پیپرز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اس پہ ایک بل آپ اپنا منظور کروالے تے اگر پارلیمنٹ کی بات کرے جمہوریت کی بات کرے تو عددی اکثریت تو پاس پیم ایم ایلن کے پاس اپوزیشن جس کے پاس اکثریت نہیں وہ اپنا بل پاس کروالتی وہ یہ ایفٹ کیوں نہیں کرتی کہ حکومت کے بل میں کچھ ترامین کروالے اپنی شکے کچھ آئیٹ کروالے لیکن ہمارا بل یا ان کا بل تو نہیں ہے کانون سازی ہونی ہے بہتر کانون سازی ہونی اس کے لئے گفتگو ہوتی ہے انہیں گفتو شنید کرتے رہنا چاہیے لیکن بات اتنی ہے کہ کوئی پرسن سپیسیفیٹ بل نہیں آرہا اور سپیشل بل زادتے ہیں یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بل بن جاتا ہے وہ پانچ سو سال کے سپنیشن بہت کچھ کیا جا سکتا ہے یہ اتنی احران کن بات نہیں ہے کیونکہ جو ایشو میں ایک خاص بات یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں ہم بہت اتصاب کی بات سارے کرتے ہیں لیکن زیادہ تار جتنے بھی پولٹیکل پاری پرسنلائز اتصاب ہے کہ کسی بندے کے ساتھ بریکٹ نہیں کرنا چاہیے ساری تو ہماری پولٹیکل پارٹی بندے کو بریکٹ کر کے اسی کو اتصاب سمجھتی ہیں باقی پوری پاکستان میں جو کرپشن ہو ری اس پر کسی کی نظر نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی مسئبت پڑھنی ہے دھاندلی ہوگی یہ ہوگیا وہ ہوگیا میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو گورنمنٹ کو چاہیی ہوتا ہے اپوزیشن کو چاہییے مل کے ایک تو سینس کے بارے میں بلکل کلیر ہونا چاہیے سینس ہونا چاہیے یہ ہے سینس کروانا چاہیے بڑا فیر سینس ہوگیا بہت ساری سین بڑس ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن اور الیکشن پروسیس کو اس کے بارے میں سب کو مل کے جو آخری بات استسابی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے یہ اپوزیشن سب کو مل اٹھارہ کے بعد پھر وہی ہونا کہ الیکشن میں یہ ہو گیا ہمارے بوٹ کم سے زیادہ ہو گئے تو یہ اسی طرح ہوگا جب آپوزیشن ملے اور گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے ساتھ ان تین چیزوں پر سینس کو الیکشن کمیشن کو تگڑا کریں احتسابی اداروں کو تگڑا کریں تو پھر یہ مسئلے حل ہوں گے پھر وہی ایک شروع ہو جائے جو بڑی ایجاز صاحب جیسے انہوں نے کہا سب سے عام بات تو یہ انتخابی عمل کو شفاف ہونا چاہیے بلکل انتخابی کو بھی 2013 کے بعد ہم یہ جگرہ سن رہے ہیں اور ایک کمیٹی بن گئی ہویا پارلیمنٹ کی انتخابی اصلاحات اس کی کیا صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کی کیا کنٹیبوشن رہی ہے میرا خیال ہے یہ تو حکومتی پارٹی سے آپ پوچھتے ہو جتنی اس کی سفارشات ہیں اس کے اوپر عمل درامز کرنا ہے اور وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے اس کی ایک سب کمیٹی ہے جو تحریک انصاف کے ممبر اسمبلی اس کے سربراہ ہیں وہ بھی یہی ریپورٹ کرتے ہیں یعنی اوپر اسیز پاکستانی کا ووٹ اس کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشین یا کوئی متبادل ایسا نظام جو بلکل آئین کہتا ہے کہ یہ شفاف غیر جانبدار انتخابہ منصفان انتخابی اسلاحات کمیٹی کی کیا سوچ میں آپ کو یہ بتاؤ کہ دیکھیں بات تو یہ کہ انہوں نے پنامہ 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 ان کو بتائیں کہ کب سے کمیٹی میں آخری انہوں نے میٹنگ کب کی تھی یہ جو الیکشن کمیشن کی ریفارم کمیٹی کی آخری میٹنگ کب ہوئی دیکھیں وہاں دیکھیں میری بات سنے تانے کی بات تو جب میں نے اس لئے دی کہ آتے ہی نہیں ہے آپ بتائیں کہ کیسے حل ہوں گے مسائل کیسے ہوں گے سرکوں پہ ہوں گے کنٹینرز پہ ہوں گے وہاں تو انہوں نے دیکھ لیا نہیں ہوئے نا جہاں پہ حل ہونے اس فورم پہ آگئے تو میری عادت ہو گئی ہے کہ ہم ابھی ادارے کے لوگ آتے نہیں ہیں تو ہم کی چھوڑ اچھالنا شروع ہو جاتے سوشل میڈیا کا ایک ایسا ٹول ہمارے ہاتھ میں آیا ہے جس کو اگر ہم اچھی طرح استعمال کرتے تو ہو جاتا تھا اس پہ ہم صرف لوگوں کو بدنام کرتے ہیں لوگوں کو جو ابھی اداروں میں آئے بھی نہیں ہوتے ان کی دھجیاں اڑاتے تو خدارہ یہ بیٹھ کے یہ کام کرنے کے ہیں جو کر لیں اسلاح کر لیں ورنہ 2018 کی الیکشن پہ بہت بڑا تو اگر ختم ہوگی مختصر یہ بتا رہی جیگا جیسے ہم پاناما پیپرز بل کی بات کر رہے پانچ سال آپ کی حکومت رہی اور درداری ساب بڑے اچھے طریقے سے ری کنسیلییشن کا محترمہ کا اس کو آگے لے کر چلے آئینی ترامین بھی کرائیں مفاہمت کی پالیسی کو انہوں نے فروغ دیا ان کو کریٹ جاتا ہے تو یہ بتائی پاناما حساب نہیں ہونے دیا اور ایک فیڈرل کوٹ ہم نے بنانا تھا کانسیٹیوشن کوٹ ان دونوں کے اوپر پی مل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ابھی بات ہوئی کہ بل ان کا یا ان کا دیکھیں ہم نے تو بار دو ہزار سترہ کو پاناما کے ایشو کو لے کر چلنا چاہیے ایک دوسرے پر ارزام تراشی کرنی چاہیے حکومت کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی تحریک انصاف بھی آپس میں رائی جگرے نظر آنے چاہیے یا ان کو عوام کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے کہ اصل بات رہی ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے پرسن کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے اور ساری اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسیبلیٹی ہو چاہیے اپوزیشن کو بھی سنسیبل بہر کرنا چاہیے اور یہ جو ایشو ہیں جس طرح بتایا انہوں نے احتساب کے اور احتساب کے اور انتحاب کے یہ ایشوز کو ایشوز لینا چاہیے اور اس کے کنسینس پیدا چاہیے پھر وہی نسائل پیدا ہو جائیں اس کا احتساب ہو گیا میرا نہیں ہوا احتساب ہو چاہیے تو سب کھو ہو چاہیے اس کو ایشو لینا چاہیے اور انتحاب جو آپ کی چینج لات زندگی میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی اور ادر وائد بھی لوگوں کا اس میں اپینین جاتی ہے تو اس کو اس طرح شفاف ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر اگلی نہ اٹھان بہت شکریہ جناب اجاز چودری صاحب دریسٹر آمیر حسن صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحب آپ سب کا شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور آخر میں بڑی اچھی بات کہ انہوں نے نے کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور واقعہ تنبی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے انتخابی نظام کو اور احتسابی نظام کو موثر بنایا جائے اس کے حوالے سے قانون سازی کیجئے اور اس کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی مضبوطی کی جانب ساری جماعتیں اور حکومت توجہ دے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ بکتاو موسیقی وں موسیقی موسیقی موسیقی